اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں یہ لوگ جوتیاں کیوں پہن کر چل رہے ہیں یہاں پہ تو جوتیوں کے بغیر چلنا چاہیے یہ تو پاک جگہ ہے اب اور مدینہ جانے سے پہلے یہ سوال میرے دل میں بھی کافی مرتبہ اٹھتا تھا کہ یار یہاں پہ لوگ جوتیاں کیوں پہنتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کا جواب دینے والا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی یہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ یہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے اور جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے وہ مسجد نبوی کی جو بیلڈنگ ہے آپ کی رائٹ سائیڈ پہ جہاں پہ ابھی ابھی جو ہے نا یہ گمبت خزرہ نظر آ رہا تھا وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے مسجد نبوی کی بیلڈنگ ہے اس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے باہر تھوڑی سی صفیں باہر لگتی ہیں جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے باقی مسجد میں جو ہے نا یہ جو حصہ ہے مسجد کا چونکہ یہ امام جہاں پہ نماز پڑھاتا ہے یہ اس کے سامنے یہ حصہ آ جاتا ہے تو اس لیے اس حصے میں بہت سے لوگ جو ہیں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور گمبت خزرہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں پہ جوتیاں پہن کر چل پھر رہے ہیں تو جب یہ جب کہ یہ صرف چلنے پھرنے کے لیے ہی اس کی جو ہے نا وسیع کی گئی ہے یہاں تک مسجد کو کہ لوگ ٹھیک ٹھیک سے گمبت خزرہ کا نظارہ کر لیں اور یہی راستہ جو ہے نا آپ کی دائیں طرف سے یہ جنت البقی کی طرف بھی جاتا ہے جہاں سے یہ دیکھیں آپ گمبت خزرہ ہے اس کے دائیں طرف جہنا جو جگہ ہے وہاں پر جنت البقی ہے تو لوگ یہاں سے جنت البقی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو یہاں پر جوتیاں پہننا کوئی ممنون نہیں ہے اور اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے کہ آپ جہنا جوتی پہن کر یہاں پر چلیں ہاں دن کے وقت یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے اور مسجد نبوی کا کچھ حصہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو زیارت سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر بہت اچھی خاصی دھوپ کی وجہ سے فرش گرم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جوتیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جوتیاں جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے وہ اندر زیارت کے لیے وہاں سے گزرتے ہیں اور گزر کے جوتیاں پہن کر آپ وہاں سے باہر آ سکتے ہیں کوئی اس میں مزایکہ والی بات نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے بار بار وہاں آنا جانا نصیب ہو اور وہاں پہ لوگ لنگر بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی لنگر بانٹنے کی وہاں پہ توفیق نصیب فرمائے السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ